اور اب کچھ بات کریں گے قومی اسمبلی کی آج کی کاریوائی کے حوالے سے قومی اسمبلی نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملاسمت میں تعصی سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کی کسرت رائس سے منظوری دے دی ہے جمعیت علمہ اسلام فے، جماعت اسلامی اور پشتون تحفظ موفمنٹ کی مخالفت ایوان میں نعرے بازی کی اور ووک آؤٹ کر گئے حکومتی ارکان نے اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا کہا آج اہم قانون سازی میں سیاسی جماعتوں نے ثابت کیا کہ قومی مفاد میں سب متحد ہیں اسلام آباد سے تیار کردہ یہ ریپورٹ دیکھیں سیکر اسد کیسر کی زیر سدارت قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس چیئرمن دفاعی کمیٹی امجد علی خان نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر قائمہ کمیٹی کی ریپورٹ ایوان میں پیش کی تو وفاقی وزیر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ائرپورٹ اور نیوی ایکٹ میں ترمیم کی الہدہ الہدہ تحاریق پیش کرنے کی اجازت مانگی جو منظور کر لی گئی پرویس خٹک کے کہنے پر پیپس پارٹی نے بل میں ترمیم کی سفارشات واپس لے لی ایوان نے بلز منظور کرنے کی تحریک منظور کی جس کے بعد شک وار منظوری کا عمل شروع ہوا اور ایوان نے فوجی سربراہان کے بارے میں قانون سازی کی الہدہ الہدہ منظوری دی تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں ایم کیو ایم مسلم لیگ کاف اور بی اے پی کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے غیر مشروط حمایت کی جے یو آئی پے جماعت اسلامی اور پشتون تحفظ مومن کے ارکان نے بل کے خلاف اعتجاداً واک آٹ کر دیا حکومتی ارکان نے بلز کی متفقہ طور پر منظوری کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یونانیمسلی یہ جو ہے پاس ہوئی اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جائے اپوزیشن کنسٹرکٹیو اپوزیشن یہ تعمیلی اپوزیشن یہ ہے کہ جہاں ایشیوز کی اوپر گورنمنٹ غلط جائے اس کی تصحیح کریں اور جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں حالات کا جو تقاضہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے جس طریقے سے ووٹ دیا وہ خوشائن ہے اور یہی ہمیں جو بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر یہی وہ محول ہے جو برقرار رہنا چاہیے پاکستان کے مخالفین آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ جب کبھی اس ملک کو ضرورت پڑی ہے تو ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ملک کے مفاد کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہی ہے بلز منظور ہونے کے بعد سپیکر اصد کیسر نے کومی اسیمبلی کا اجلاس بودھ کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا تو ناظرین اہوان بالا میں تینوں مسلح افواج سے متعلق ترمیمی بلز پیش کر دیے گئے جے یو آئی فے پی کے میپ جماعت اسلامی نے مخالفت کی چیئرمن سینٹ نے تینوں بلز قائمہ کمیٹی دفاع کو بھیجوا دی کمیٹی نے تینوں مسلح افواج سے متعلق سرویسز ایکٹس ترامیمی بلز متفقہ طور پر منظور کر لیے اسلام آباد سے فہیم اختر کی یہ ریپورٹ دیکھیں مسلح افواج سے متعلق ترمیمی بلز اہوان بالا میں پیش اپوزیشن کی مخالفت چیئرمن نے بلز قائمہ کمیٹی دفاع کو بھیجوا دیے سینٹ اجلاس کے دوران وزیر پارلیمانی امور آزم سواتی نے مسلح افواج سے متعلق ترمیمی بلز پیش کیے اپوزیشن جماعتوں جے یو آئی فے پی کے میپ جماعت اسلامی نیشنل پارٹی نے بلز کی مخالفت کی سینٹر اسمان کاکر کے بلز کی تحریک پیش ہونے کے دوران نو نو کے نارے لگائے چیئرمن سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پاکستان ائر فورس ایکٹ 1953 ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ایکٹ ترمیمی بلت قائمہ کمیٹی دفاع کو بھیجوا دیے جس کے بعد سینٹ کا اجلاس کل شپہر تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع کا ان کیمرہ اجلاس سینٹر ولید اقبال کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر قانون بیریسٹر فروغ نسیم سیکٹری دفاع شریک ہوئے سینٹر شہری رحمان دلاوار خان مشاہد حسین سید اور سجاد حسین توری بھی اجلاس میں شریک ہوئے کمیٹی نے پاک آرمی نیوی اور فضایہ سے متعلق سرویسز ایکٹس ترمیمی بلز متفقہ طور پر منظور کر لیے کمیٹی اجلاس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر قانون فروغ نسیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی جماعت کی طرف سے کوئی ترمیم پیش نہیں کی کمیٹی سے بلز کی منظوری کے بعد مسلحہ فات سے متعلق قانون سازی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا فہیم اختر 92 نیوز اسلام آباد مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق آرمی ترمیمی ایکس حمایت پر مسلم لیگ نون کے عراقین میں شدید اختلاف پارلیمانی اجلاس میں 25 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اندیا دیا تھا ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی بات کرنے والے ارکان کو رات کہے شہباز شریف کا خصوصی پیغام پہنچایا گیا شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر خفا عراقین کو قومی اسیمبلی جلاس میں آنا پڑا اسی پر بات کرتے ہیں مارنو مائند رانہ تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ تاریخ کہیے گا اختلافات تھے کیا اور اب ختم ہو گئے جی بلکل آج مسلملی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں آرمی ترمیمی دل جو تھے ان کی حمایت کے حوالے سے مسلملی قنون کے ارکین میں شدید اختلافات جو ہے وہ سامنے آئے پارلیمانی جلاس میں 25 کے قریب ارکین نے آج ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اندیا دیا تھا لیکن ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کی بات کرنے والے ارکان کو رات کے جو ہے مسلملی قنون کے صدر شہباز شریف نے خصوصی تیغام پہنچایا جس کی شہباز شریف کی خصوصی حدایت پر یہ ارکین جو ہیں وہ جو ناراض ارکین تھے وہ قومی شمالی جلاس میں ان کو آنا پڑا سینئر نائب صدر مسلملی قنون شاہد خاکان آباسی بھی صدر شہباز شریف کی حدایت کے باوجود جلاس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے گئے تھے اس کے باوجود وہ جلاس میں شریک نہیں ہوئے شاہد خاکان آباسی نے ترمیمی بیٹ کی گیر مشروط حمایت پر اعتجاجن بطور اعتجاج جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں کی کساست ایسین اقبال بھی آج اجلاس میں شریک نہیں ہوئے پالیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا کہ ایسین اقبال کی آج اس فیزیو تھرپی ہے جس کی وجہ سے وہ اجلاس میں نہیں آتے کے لیکن پالیمانی کی پارٹی کے اجلاس میں رانا تنریر حسین، نیا جاوید لطیف اور نصار شیما نے پیغام پہنچایا گیا جس کے بعد اس جاس میں آنا پڑا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین حکومت اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان نے ایک بار پھر ترقیاتی فنڈز کا مطالبہ کر دیا ہے وفاقی وزیر فواد چادری نے مخالفت کی تو ارکان ان کے خلاف بول پڑے وزیراعظم نے ارکان کی احساس پروگرام سے امیدیں باندھی ہیں پارٹی نے سرویسز ایکٹس میں ترامیم سے متعلق تینوں بلز کی متفقہ منظوری دی اسلام آباد سے تیار کردہ یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت حکومت اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کی نشست وفاقی وزیر قانون پروغ نسیم کی جانب سے آرمی ائر فورس اور نیوی ایکٹس میں ترامیم پر تفصیلی بریفنگ دی بتائے کہ اپوزیشن کو ان بلز پر رائے اور ترامیم کے لئے پورا موقع دیا وزیراعظم کے اختیار کو پارلیمنٹ سے مشروط کرنا مناسب نہیں پارلیمانی پارٹی نے پیپلز پارٹی کی ترامیم کی مخالفت کی واضح کیا کہ آرمی چیف کے تقرر وزیراعظم کا ثواب دیدی اختیار ہونا چاہیے اور سرویسز ایکٹ میں ترامیم سے متعلق تینوں بلز کی متفقہ منظوری دے دی وزیراعظم نے کہا کہ یہ قومی مفاقی اہم قانون سازی ہے امید ہے اپوزیشن اپنا مصبت کردار ادا کرے گی درانے جلاس ارکان نے ایک بار پھر ترقیاتی فرنڈز کا مطالبہ کیا تو وفاقی وزیر فواہ چودی نے مخالفت کر دی جس پر تمام ارکان بول پڑے جواب دیا فواہ چودی صاحب نے خود کو کنال منظوبہ منظور کروالی ہم ووٹرز کو کیا مو دکھائیں جس پر وزیراعظم نے مداخلت کے اور کہا احساس پروگرام شروع ہونے سے آپ لوگوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے ہیٹریٹی سورس پر سستی چیزوں کی فراہمی سے غریب آدمی کو فائدہ ملے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ لا عبداللہ میں بارش کا اضافی پانی بھڑنے سے مارچ کا ڈیم ٹوٹ گیا ڈیم میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد سے پانی جمع ہو رہا تھا مارچ کا ڈیم ایک سال قبل بنایا گیا تھا ڈیم ٹوٹنے سے قبل مہکمے کے افسر بھی سائٹ کا دورہ کر رہے تھے اسیسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈیم ٹوٹنے سے آبادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے انتظامیہ کو الیٹ کر دیا گیا اس پر بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ بشرا کمر سے بشرا کمر ایسا کون سا نرگسی ڈیم بنایا گیا تھا جو پانی کے ایک ریلے کو بھی برداشت نہ کر سکا ڈیم ٹوٹنے سے مختلف علاقوں سے جانب جا رہا ہے لیکن جبکی کمیشنر کا کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کو محفوظ کر لیا یہاں پر کچھی آبادیاں بھی ہیں اور جو قریبی فصلے بھی لوگوں کی یہاں پر اپنی فصلے بھی یہاں پر اگاتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر بند باند گیا ہے پانی اب آبادی کی جانب سے نہیں جا رہا ہے لیکن یہاں سے مزید آگے جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے یہاں کا ٹھیکے دار ہے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اس ڈیم کی دوبارہ سے مرمت کرے اور جن پوائنٹ پر درارے پڑ چکی ہیں ان دراروں کو بھر گیا جائے تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے لیکن جو ہے حفاظ اقدامات کیا جا رہے ہیں بچھرہ کمر اپڈیٹ کر رہی تھی آپ کا شکریہ ملتان میں آمدن سے زائد کروڑوں کے حساسے بنانے کا معاملہ سپریم کورٹ سے عبوری زمانت خارج ہونے پر نیب میں سرکاری افسر کی بیوی کو گرفتار کر لیا نیب کے مطابق ملزمہ سہمینہ نگت پر بے نامی جائدادوں کا الزام ہے اسی پر بات کرتے ہمارے نمائندے حسیب آوان ہمارے ساتھ موجود ہے حسیب کہیے گا ملزمہ کے خلاف بھی ریفرنس بنایا گیا تھا جی بالکل یہ بے نامی جائدادوں اور کروڑا روپے کی رقم بینکوں سے منتقل کرنے کا یہ معاملہ ہے اس میں جی سابق پیسٹ انسپیکٹر ہے میپ کو ملتان کے جو سولوے سکیل پر تائینات ہے ملتان میں ان کے خلاف یہ ریفرنس ظاہر کیا گیا تھا جس میں سترہ کروڑ سے زائد اساسے بنانے کا معاملہ تھا اور یہ جو اساسے ہیں ان کی بیوی سمینہ نگت کے نام پر جو ہیں شامل کیے گئے تھے اور ملزم جو انیس سو چھانوے میں بھرتی ہوئے تھے اور سولوے سکیل پر تائیناتے ہیں انہوں نے چودہ کروڑ اسی لاکھ روپے مختلف بینکوں سے جو ہیں منتقل کیے تھے اور ان کے خلاف دیچن ہے ملتان کی جانب سے چوبیس جون کو برند گرفتاری جاری کیے گئے تھے گرفتار کریا گیا بہت شکریہ اسی بوان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے معروف قانوندان اور سابق چیف الیکشن کمیشنر فخر الدین جی ابراہیم طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے فخر الدین جی ابراہیم کی نماز جنازہ اور تدفین میوہ شاہ قبرستان میں ہوگی کراچی سے رپورٹ کریں گے بلال احمد معروف قانوندان فخر الدین جی ابراہیم بانوے برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے وہ کئی روز سے بیمار تھے ان کی نماز جنازہ میوہ شاہ قبرستان میں ادا کی جائے گی اور وہیں تدفین بھی ہوگی فخر الدین جی ابراہیم نے مختلف عہدوں پر ملکے لیے گران قدر خدمات انجام دیں وہ گورنر سندھ کے عہدے پر بھی تائنات رہے انہیں جولائی دوہزار بارہ کو چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے پر تائنات کیا گیا دوہزار تیرہ کے انتخابات ان کی نگرانی میں ہوئے تھے وہ وفاقی وزیر قانون اور ایٹارنی جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے فخر الدین جی ابراہیم بارہ فروری انیس سو اٹھائیس کو احمد آباد میں پیدا ہوئے تھے انیس سو انتالیس کو قانون کے ڈگری حاصل کی اور انیس سو پچاس میں پاکستان آئے تھے فخر الدین جی ابراہیم نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپرین کورٹ کے جج کے طور پر بھی فرائز انجام دیئے تھے بلال احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی موسم کے بات کریں تو گلگت بلتستان میں موسم سرما کی پہلی برف باری وقفے وقفے سے جاری ہے شہر سے بالائے علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا وارٹر چینل اور گھروں کے پائپ لائنوں میں پانی جم جانے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گلگت کے موسم کا حوال بتا رہے ہیں میراج عالم اس ریپورٹ میں گلگت بلتستان میں موسم سرما کی پہلی برف باری دلکش نظاروں نے شہریوں پر سہر تاری کر دیا گلگت بلتستان کے تمام ازلہ میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے شہریوں نے برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا شہریوں نے ایک دوسرے پر برف کے گولے بھی برسائے شدید برف باری کے باعث دیامر، اسطور، ہنزہ، نگر، غزر اور بلتستان ریجن کے کئی بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتے ہو گیا سخ سردی کے باعث گلگت بلتستان کی تمام ازلہ کا درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا وارٹر چینل اور گھروں کی پائپ لائنوں کا پانی جم کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بیک میں موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان بھر آج اور کل بھی وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ مزید جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ میں راج عالم نائنٹی ٹو نیوز گلگت خیور پختنخواہ کے بالائی زیلہ دیر بالا میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے دیر میں لواری ٹاپ، بنشاہی اور کمرات کے بعد میدانی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا دیر بالا سے دیکھی دعوت بردک کی یہ ریپورٹ پختنخواہ میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے دیر بالا میں لواری ٹاپ، بنشاہی اور کمرات کے مقامات پر دو فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ ہوئی ان علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی ہے دیر بالا کے میدانی علاقوں میں بھی برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے براب باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا براب باری سے نواہی علاقوں کے راستے بھی بند ہو گئے دیر کے ساتھ ساتھ سوات میں کالا ملم جبا اور مہوڈنڈ میں بھی تین فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ ہوئی دعود وردک نائنٹی ٹو نیوز دیر بالا وزیر اعقاف و مذہبی امور امان شیخ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ السالمی وفد کے ہمراہ دو روزہ دارے پر پاکستان پہنچ گئے صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات بھی کی پاکستان کے دورے پر آئے شیخ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ السالمی کا استقبال قادری اور ایڈیشنل سیکیٹری وزارت مذہبی امور محمد دعود باریچ نے کیا معزز مہمان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکت نے کہا پاکستان امان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے خطے میں امن دونوں ممالک کی ترقی کے لیے ضروری ہے امان کے وزیر مذہبی امور پاکستان میں اپنے قیام کے دوران چیئرمنٹ سینٹ اور وزیر آزم سے ملاقات بھی کریں گے شیخ عبداللہ بن محمد وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہمہہنگی کے زیر احتمام اسلاموفوبیا کے خلاف مسلم امہ کے تعاون کے فروغ کے موضوع پر منعقلہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے امان کے وزیر مذہبی امور شیخ عبداللہ بن محمد السالمی نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا دورہ کیا جہاں ان کے اعزاز میں فیصل مسجد کیمپس میں زہرانے کا احتمام کیا گیا امان کے وزیر مذہبی امور و اوقاف کے دورے سے نہ صرف پاکستان امان کے باہمی تعلقات کو تقویت اور نئی جہت ملے گی بلکہ دونوں ممالک کی مذہبی امور کی وزارتوں کے مابین تعلقات بھی مضبوط تر ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب کی درمیان بڑے معاہدی کی تیاری سنتالیس سال بعد عالمی پروازوں کے لیے ائر سرویسز ایگریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا نامزد ائر لائنز لینڈنگ کیے بغیر ائر سپیس استعمال کر سکیں گے اسلام آباد سے ریپورٹ کریں گے سحیل بھٹی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مزید مستحکم دونوں ممالک ائر سرویسز کے حوالے سے بڑے معاہدے پر تیار پاکستان اور سعودی عرب نے سنتالیس سال بعد عالمی پروازوں کے لیے ائر سرویسز ایگریمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان اور سعودی عرب کی ائر لائنز کو ایک دوسرے کے تمام ائر پورٹس تک رسائی حاصل ہوگی دونوں ممالک کو دنیا بر سے مسافروں کو لانے اور لے جانے کی اجازت ہوگی نامزد کردہ ائر لائنز لینڈنگ کے لیے بغیر ائر سپیس کا استعمال کر سکیں گی کارگو بیگیج اور ڈاک کی ترسیل کی بھی اجازت ہوگی یہ معاہدے سے نہ صرف دونوں ملکوں میں سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے سعودی سپریم کورڈینیشن کانسل کے اجلاس کے دوران معاہدے پر دستخط ہوں گے اس حوالے سے وزارت داخلہ دفاع خزانہ اور سٹیٹ بینک کی تجاویز کو شامل نہیں کیا گیا سوہیل بٹی نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد اہم خبر شامل کرتے ہیں وزارت داخلہ نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ کمیشن تشکیل دے دیا ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن نو میمبران پر مشتمل ہوگا اسی حوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں بلال آفریدی سے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کمیشن تشکیل دے دیا ہے اور اس لوکل گورنمنٹ کمیشن میں نو میمبران شامل ہوں گے اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بلال سے بلال بتائیے گا کہ یہ ممبران پر ذمہ داریاں کیا کیا ہوں گی اور یہ جو کمیشن ہے اس کے کام کیا کیا ہوں گے حد بلکل وزارت داخلہ کی پیانی سے یہ نوٹسکیشن جاری جائے گیا اور اس نوٹسکیشن کے مطابق لوکل گورمنٹ کمیشن میں نو ممبران پر مستمیل ہوگا اور اس ممبران لوکل گورمنٹ کمیشن کے جو سیرمن ہے وہ علی نواز آوان ہوں گے جبکہ سینیٹر سیمہ ایزی ایمین اے راجہ خورم نواز سینیٹر مسائد سینیت اور ایمین اے راجہ پڑوید ایسٹر کمیشن کے ممبران ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علی بخاری اور صحیبہ ابراہیم کمیشن میں بطورے ٹیکنو کریٹ ممبر مقرر کیے گئے ہیں اور اس نوٹسکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر فینانس آئی سیٹی اسلامباد کی پیٹل ٹیریکلی کمیشن کے سیٹری ہوں گے اور چیس کمیشنر سلامباد کی جانب سے نمائنٹی کے لیے گریٹ انیس پافیسر بھی کمیشن کا ممبر ہوگا اور اوزار کی داخلہ کی جانب سے جاری کی گی اس کمیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ کمیشن کارسہ پانچ سال ہوگا جسکہ کمیشن کے پاس سیول کورٹ اختیارات ہوں گے سیول کورٹ کے اختیارات ہوں گے بلال افیدی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بات شکریہ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرکاری گاڑیوں کا ذاتی استعمال صبحی الیکشن کمیشنر سندھ نے نوٹس لے لیا صبحی الیکشن کمیشنر نے افسران کے سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال پر پابندی لگا دی ہے الیکشن کمیشن کے افسر دفتری اوقات کے بعد سرکاری گاڑیاں گھر نہیں لے کر جا سکیں گے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے وقاس پاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس کہیے گا کیا ہدایات جاری کی گئے ہیں صبحی الیکشن کمیشنر سندھ نے تمام ذلہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام سرکاری گاڑیاں جو کو ان کو دفتری اوقات میں استعمال کے لیے دی گئی ہیں اس حوالے سے شکایات محصول ہوتی کہ ذلہ الیکشن کمیشن کے افسران سرکاری گاڑیوں کو ہفتے ورساتی سے دوران اور دفتری اوقات کے بعد گہرلو استعمالوں اور ذاتی مقافیت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دفتری اوقات میں سرکاری گاڑیاں موجود نہیں ہوتی ہیں اس حوالے سے سباہ الیکشن کمیشنر سندھ نے نوٹس لیے گی اور تمام ذلہ الیکشن کمیشن افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دفتری اوقات کے بعد اپنے سرکاری گاڑیاں انہی دفاتر میں متعلقہ دفاتر میں کھڑی کریں گے اور ہفتے وار تاتیل کے دوران بھی سرکاری گاڑیاں استعمال نہیں کی جائیں گی اس حوالے سے ریڈنر الیکشن کمیشنر کرایتی میں بھی تمام ذلہ الیکشن کو یہ حکم نامہ چیز کرتی ہے بہت شکریہ وقاس پاکر اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خیبر پختنخواہ اسیمبلی کے اجلاس میں سپیکر نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو دوہری شہریت رکھنے پر کام سے روکنے کی رولنگ دے دی میکمہ ہائر ایڈوکیشن کو انکوائری کا کیس گورنر کو بھیجنے کی ہدایتی گئے کہتے ہیں عدالت کا حکم ہے کوئی سرکاری افسر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا نگھت اور اکزئی نے وی سی ارشد جاوید کی دوہری شہریت کے ثبوت ایوان میں پیش کیے تھے اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عرفان موسیٰ زئی سے عرفان آگاہ کیجے گا قائم مقام وائس چانسلر کسی کو تینات کیا گیا جی بلکل دے گئے آج خیبر پختنقواہ اسملین میں پیپلز پارٹی کی نگت اور اکزئی نے توجہ دلاؤں نوٹس پیش کیا جس طرح یہ کہا گیا کہ خیبر میڈیکل جنورسٹی کے چانسلر عرصت جاوید جو ہے ان کے پاس دوہری شہریت ہے اس حوالے سے انہوں نے ان کے جو پاسپورٹ تھے اور جو دیگر دستاویزات تھے وہ بھی پیش کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ سپرین کورٹ کے کامات کے بعد جو انہوں نے مراتب کی تھی وہ بیجی تھی کہ جتنے بھی ملازمین تھے ان کے یہ کہا گیا تاکہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھتے لیکن ان کی جو اپنی شہریت ہے وہ دوہری شہریت ہے جس پر فیکر خیبر پختنقواہ اسمبلی مشتاق غانی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پوری طور پر ہائی ایڈوکیشن انکوائری کرے اور ریپورٹ جو ہے وہ گورنر کو پیش کرے اور اس کے علاوہ جو ہے اور ریپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی جائے ریپورٹ پیش کی گئی تھی بہت شکریہ ارفان موسیٰ زیہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے